موڈیول 53 ہے، فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز صرف تب ہی آ کروں گی اگر آپ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے ویریبلز ہیں جو فلوٹنگ پوائنٹ ہیں اور ان کے اوپر آپ فلوٹنگ پوائنٹ کے اوپر اراثمیٹک آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں جیسے ڈوائیڈ، ملٹیپلائی وغیرہ ہوئے ہیں اس طرح کی فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز ہو سکتی ہیں جب آپ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مختلف قسم کے اراثمیٹک ایررز آ سکتے ہیں اگر آپ ایک فلوٹنگ پوائنٹ کو کسی ایک ویریبل سے ڈوائیڈ کر رہے ہیں اور جو ویریبل ہے وہ زیرو بھی کبھی ہو سکتا اگر وہ ویریبل کسی بائی چانس اگر زیرو ہو جائے تو ڈوائیڈ بائی زیرو کا ایرر اکر ہو گا اسی طرح ڈوائیڈ اوور فلو کا ایرر اکر ہو سکتا ہے انڈر فلو کا ایرر اکر ہو سکتا ہے اوور فلو کا ایرر اکر ہو سکتا ہے مختلف قسم کے ایررز ہیں جب آپ اراثمیٹک آپریشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو کی اکر ہوتے ہیں اور اگر فلوٹنگ پوائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کے لیے اس طرح کی ایکسپشنز کو کیچ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے ونڈوز کے اندر اگر آپ ایک ونڈوز کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو اس کے اندر عام طور پر وہ اپلیکیشن فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز کو کیچ نہیں کرتی لیکن اگر آپ نے سپیسیفکلی فلوٹنگ پوائنٹ اپریشنز پرفارم کرنے تو آپ کو یہ اس کی اپلیکی جو ہے انیبل کرنی پڑے گی بائی ڈیفالٹ جو فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز ہیں وہ ڈیسیبلڈ ہیں ایسا کرنے کے لیے کیا چیز یوز ہوگی افکورس اس کے لیے ونڈوز ایک اپی آئی پروائیڈ کرتی ہے اس اپی آئی کی مدد سے آپ فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز جو ہیں ان کو انیبل کر سکتے ہیں اس اپی آئی کا کیا نام ہے کنٹرول ایف پی فلوٹنگ پوائنٹ ایف پی اس فلوٹنگ پوائنٹ تو فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اپی آئی یوز ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز کو انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں جو فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ونڈوز بسیکلی جو ہے یہ ایک مشین انڈیپینڈنٹ فریمورک ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو مشین ہے وہ انٹل ہی ہو کوئی اور مشین جو ہے اس کے اوپر بھی یہ اپریڈنگ سسٹم ورک کر سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن شاید ڈیفرنٹ ہوگی لیکن یہ ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اپلیکیشنز کی کوڈ جو ہے وہ چینج نہ ہو اگر آپ انڈرلائنگ ہارڈوئر کو چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر انٹل یوز کر رہے ہیں یا اے آر ایم یوز کر رہے ہیں ایک جو آپ کی اپلیکیشن کی کوڈ ہے سی ان سی لینگویج اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا جسٹ کمپائلر میں بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو فر انٹل اے آر ایم کے لیے ڈیفرنٹ کمپائلر ہو کوڈ آپ کی وہی رہے گی وہی کوڈ جو ہے انٹل کے لیے بھی ورک کرے گی وہی کوڈ جو ہے اے آر ایم کے لیے بھی ورک کرے گی تو اس کو کہتے ہیں مشین انڈیپنڈنس تو ونڈوز کے انٹرنل ڈیٹا سٹرکچرز کے اندر ہی ایک مشین انڈیپنڈنٹ فلوٹنگ پوائنٹ سٹیٹس ورڈ ہوتا ہے اس سٹیٹس ورڈ کو چینج کرنے کے لیے یہ اے پی آئی یوز ہوتی ہے کنٹرول ایف پی تو پروگرامیٹکلی اگر آپ نے ایکسپشنز کو انیبل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ اے پی آئی یوز کریں گے کنٹرول ایف پی اس کے علاوہ کمپائلر کے اندر بھی کچھ آپشنز ہیں آپ ان کو بھی چینج کر کے جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز جو ہے ان کو انیبل کر سکتے ہیں آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ والا جو فنکشن ہے کنٹرول ایف پی اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹرول ایف پی کے فنکشن ہے یہ ایک ڈی ورڈ ریٹرن کرتا ہے اور دو ڈی ورڈز ایز انپوٹ لیتا نیو نیو بسکلی ایک ویلی ہوگی ڈیبل ورڈ سائز کی اس کے اندر مختلف بٹس ہیں اور ہر بٹ یہ سپیسیفائے کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ایکسپشن کو انیبل کرنا ہے ہر بٹ جو ہے وہ کسی ایک ایکسپشن کو کورسپانڈ کرتا ہے کچھ اس کے اندر ریزرڈ بٹس بھی ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر ڈیبل ورڈ ہے جو ماسکن کا کام کرے گا کئی قسم کی ایکسپشن ہیں ایک وقت میں آپ کو ہر طرح کی ایکسپشن کی ضرورت نہیں پڑتی تو جن سپیسیفیک ایکسپشن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ماسک بنے ہوئے ہیں جو بھی آپ کو ایکسپشن چاہیے ہوں گے اس کے اقارڈنگلی آپ ماسک چوز کر سکتے ہیں وہ ونڈوز ڈاٹ ایج کے اندر ڈیفائنڈ ہیں آپ ان کو انکلوڈ کر کے اور اپنے پرگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے اگر کوئی اپنی نئی ویلیو سیٹ کرنی ہے اور فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک نیو ویلیو چاہیے اور ایک ماسک چاہیے یہ نیو ویلیو اور ماسک کا جو آپ اس میں ریلیشنشپ ہے یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کے اندر کہ اس ایکوئین کے اندر ڈیفائنڈ ہے کرنٹ ماسک جو ہے جو بھی ماسک کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس کا انڈ آپریشن ہو رہا ہے اور پھر اس سارے کو اور آپریشن ہو رہا ہے نیو ویلیو اور ماسک بیٹ وائز اینڈنگ ہو رہی ہیں یہاں پہ یہ کنٹرول ایف پی کا فنکشن جو ہے جب فلیگس کو اینیبل یا ڈیسیبل کرتا ہے تو وہ یہی بیٹ وائز آپریشن پرفارم کرتا ہے اور اس کے ریزلڈ میں جو بھی ویلیو ہوتی ہے وہ نئی ویلیو جو ہے سیٹ کر دیتا ہے کرنٹ ماسک جو ہے جو فلیگس کی کرنٹ ویلیو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ماسک جو بھی آپ سپیسیفک جن ایکسپشن کو اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اقارڈنگلی ویلیو ہے تو آپ بس اپنی مرضی کی مطابق ہے جن جن آپ نے ایکسپشن کو اینیبل کرنا اس کے مطابق نیو کی ویلیو ہوگی اور آپ نے ماسک جن سب سیٹ آف ایکسپشن کو اینیبل کرنا اس کے لیے آپ ماسٹ چیوز کریں گے یہ دو ویلیو آپ اس کو سپیسیفائی کریں گے اور یہ جو ہے فنکشن وینڈوز کے اندر فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشن جو ہے ان کو اینیبل کر دے گا ایکسپشن اگر آپ نے ماسک جو ہے اس کو سارے ونز کر دی ہیں اس کی آپ نے ویلیو رکھ دیا تو جو ویلیو سیٹ ہوگی اس ورڈ کے اندر وہی ویلیو ہوگی جو نیو کی ویلیو ہوگی ہے اس کے لیے جو ماسک دیفائنڈ ہیں وینڈوز ڈوٹ ایج کے اندر اس کے اندر موسٹ بھی جو آپ یوز کر رہے ہوں گے ماسک ایم سی ڈبلیو ای ایم ہے اس کے لیے وہ اور بھی کچھ ماسک ہیں عام طور پر فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن کے لیے وہ ریلی یوز ہوں گے آپ مزید اگر اس کی ڈیٹیل جانا جاتے ہیں تو ایم ایس ڈی این کے اندر آپ اس کی ڈیٹیل مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اور کون کون سے ماسک ایجسٹ کرتے ہیں ونس آپ فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشن کو کیچ کرتے ہیں اور کیچ کرنے کے بعد اس کو پروسس کر لیتے ہیں تو آپ نے اس فلیگ کو یہ جو آپ نے فلیگ سیٹ کیے تھے ان کو آپ نے کلیر کرنا ہے کلیر کرنے کے لیے جو ای پی ای یوز ہو رہی ہے وہ کلیر ایف پی ہے یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک پرگرام کا ٹیمپلیٹ ہے یہ پرگرام ٹیمپلیٹ جو ہے یہ آپ کو بیسکلی یہی شو کر رہا ہے کہ آپ کس طرح سے فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز جو ہیں ان کو انیبل کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ نے پہلے کنٹرول ایف پی کو زیرو زیرو پاس کیا ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اس کی فلیگز کی جو اولڈ ویلیو ہے وہ آپ کے پاس ریٹرن ہو گیا ہے ایف پی اولڈ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کنٹرول ایف پی کی ایک ریٹرن ویلیو بھی ہے ریٹرن ویلیو کے اندر وہ کیا ریٹرن کرتا ہے جو اس کی پریویس ویلیو ہوتی ہے وہ پریویس ویلیو ریٹرن ہوگی آپ نے اس پریویس ویلیو کو اینڈ کیا کس کے ساتھ نئی ویلیو کے ساتھ آپ اوور فلو کا ایرر بھی چاہتے ہیں آپ انڈر فلو بھی چاہتے ہیں آپ ان ایکسپشنز بھی کائچ کرنا چاہتے ہیں ڈی نارمل بھی ڈویجن بائی ڈیرو بھی اور انویلڈ آپریشن بھی ان سارے ماسکوں کٹھا کر کے اس کا نوٹ لے کے آپ نے ایف پی اولڈ کے ساتھ اس کو اینڈ کر لیا آپ کے پاس آ گیا ایف پی نیو اب یہ جو نیو آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کنٹرول ایف پی کی مدد سے نئی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا ماسک جو رکھیں گے وہ ایم سی ڈبلیو ای ایم رکھیں گے ایم سی ڈبلیو ای ایم وہ آپ کو پتایا ہے کہ ایک سب سیٹ آف ایکسپشنز جو کہ ریلیونٹ ہیں ٹو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز ان کو انیبل کرنے کے لیے یوز ہوتا ونس آپ نے یہ کنٹرول ایف پی سے یہ ایکسپشنز انیبل کر دی اب جب بھی آپ کوئی فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پرفارم کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایکسپشن اکر ہوتی ہے تو اس ایکسپشن کو آپ کیچ کر سکتے ہیں آگے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائل کا لوب ہے اس وائل کے لوب کے اندر آپ نے ٹرائے کیا ہے ٹرائے کے اندر وہ ساری کوڈ ہے جو فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پرفارم کر رہی ہے اگر ان فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکسپشن اکر ہوتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایکسپٹ کے کلاوز کے اندر ایکسپٹ کے بلوک کے اندر اس فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشن کو کیچ کر سکتے ہیں اور اس کو پروسس کر سکتے ہیں اور ونس جب وہ پروسس ہو جاتی ہے جو آپ نے ریسورسز ایکوائر کیے ہوئے تھے ان ریسورسز کو آپ ڈی ایلوکیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کلیر ایف پی بھی کرنا ہے کلیر ایف پی اس لیے کرنا ہے کہ اب آپ نے جو فلوٹنگ پوائنٹ ایکسپشنز انیبل کی ہیں ان کو واپس ڈیسیبل بھی کرنا ہے اور جو پریویس اولڈ ویلیو تھی وہ ہم نے ایف پی اولڈ کے اندر سیو کر لی تھی وہی ویلیو آپ نے سیٹ کر دینی ہے تاکہ پرگرام کی جو نارمل ایگزیکیشن ہے وہ کنٹینی ہو سکے